موسیقی ناظرین حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ آج صبح سے شروع ہے وہ اب تک جاری ہے اور اس جنگ کے اندر بہت بڑا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے ان کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ ہمارے سو لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اور ہزار سے زیادہ ہمارے بندیز زخمی ہوئے ہیں ٹائمز آب ازرائیل ریپورٹ کر رہا ہے انفیلٹریشن کہتے ہیں جب کوئی گھسکی آتا ہے اندر تو یہ جو کاروائی ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا یہ غزہ سے زیادہ ازرائیل کی اپنے کنٹرول ٹیرٹریز کے اندر ہو رہی ہیں اور اس وقت جو ہماس ہے وہ ایڈوانس کر رہی ہے ان کے جو لوگ ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کئی سارے جو ملٹری سائٹس ہیں ازرائیل کی جو کہ ازرائیلی فوجیں چھوڑ کے بھاگ گئی ہیں ان کے اندر ٹینکس پڑے ہوئے ہیں ویپنس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ لگا ہے ٹائمز آب ازرائیل کہتا ہے تو ایک بہت بڑا تاریخی جو ہے واقعہ اس وقت رونما ہوا ہے آج کے دن اور یہ دن بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کیا گیا ہوگا ایک تو شبات ہے آج شبات جو ہے وہ جویش برادری جو ہے ان کے ہاں ہولیڈے ہوتا ہے اس وقت وہ کسی قسم کا کوئی کام ہی نہیں کرتے گھر سے بھار ہی نہیں نکلتے کوئی کام نہیں کرتے شبات کے روز اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو چھبیس جگہوں پہ بہت زیادہ فائٹنگ جاری ہے اس وقت اسرائیلی فورسز کے درمیان اور حماس والوں کے درمیان چھبیس جگہوں پہ اور موسٹلی جو ہیں یہ اسرائیلی تیرٹری کے اندر ہیں یہاں پہ دو تین بڑے کوئیسٹنز اسرائیل کے اندر ریز ہو رہے ہیں سب سے پہلا کوئیسٹن تو یہ ریز ہو رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے یہ کیا ہوا ہے اچانک یعنی وہاں سے آکے پڑی ہے ہمیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا ہے بلکل کوٹن سرپریز کہتے ہیں نا مطلب نہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ پتا نہ گورمنٹ کو کچھ پتا کچھ بھی نہیں کئی سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں سب سے پہلا تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ غزہ جو ہے اس کا ائر لینڈ اور سی کنٹرول ازرائیل کے پاس ہے یعنی غزہ سمندر کے کنارے پہ ہے تو سارا کا سارا سمندر ازرائیل کے پاس ہے ان کی نیوی کنٹرول کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ہوای پٹی ہے ائر اسپیس وہ بھی ازرائیلی ائر فورس کے پاس اور زمینی بورڈر تو خیر ان کا بند ہے ہی مطلب وہ تو ہے ہی ازرائیل کے پاس تو جب وہ یہ ساری چیزیں ازرائیل کے پاس ہیں تو اتنا بڑا جب یہ اسالٹ پلان ہو رہا تھا تیاریاں ہو رہی تھیں تو ان کو پتا کیسے نہیں چلا جب آپ کی کنٹرول میں ساری چیز ہے تو یہ کیسے پتا نہیں چلا آپ کو یہ سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلیور شاید ازرائیل کی اسٹری کا سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلیور ایک تو اس پہ کوسٹن ریز ہو رہے ہیں دوسرا اس پہ کوسٹن ریز ہو رہے ہیں کہ یہ جو غزہ ہے یہ پورا کا پورا فینسنگ کر کے انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور وہ فینسنگ کوئی عام قسم کی فینسنگ نہیں ہے اس میں ہزاروں والٹ کا کرنٹہ ہمیشہ دوڑتا رہتا ہے اس کو کوئی ٹیچ بھی کرے تو بھسم ہو جائے گا اتنی تیز اس میں بڑی جاتی ہے ہمیشہ اور چوبیس گھنٹے یہ ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ کوسٹن پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو دھپڑ دوس کیسے کیا وہ بجلی کہاں گئی پھر کیسے کیا انہوں نے کوئی سائبر اٹیک کیا حملے سے پہلے اس بجلی کو کٹ آف کرنے کے لیے یہ کوسٹن ریز ہو رہا ہے کہ فینسنگ کا کیا ہوا انہوں نے کیسے کٹ کر کے اندر گس کیا گیا تیسرا کوسٹن یہ ریز ہو رہا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک میں جب وہ ٹینک سے موو ہو رہی تھی غزہ کی طرف یہ جب ٹروپس آ رہے تھے ان کے تو سامنے سے ڈرون آئے اور وہ بھی عام قسم کے ڈرون نہیں ان کے در میزائل ڈالے ہوئے تھے تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے ان کے آن کہ یہ میزائل کیسے ہیں ان کے پاس ہماس کے پاس ائر لینڈ اور سی جو ہے ساری کی ساری سیکیورٹی وہ تو ان کے کنٹرول میں ہے تو یہ اندر کیسے ہیں غزہ کی چیزیں یہ ڈرونز یا میسائل یہ کیسے ہیں غزہ میں کہاں سے پہنچے جبکہ یہ کنٹرول ہی ان کا ہے وہاں پہ سارا کا سارا سیکیورٹی کا تو یہ کیسے پہنچے اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور چوتھا بڑا کوسچن یہ ریز ہو رہا ہے کہ ہماس کی انٹیلیجنس اتنی شارپ کیسے میں اب دیکھیں نا ان کو کیسے پتا چلا کہ فلاں جو ٹاپ کے جنرلز ہیں وہ کہاں پہ ہیں ہیدریلی ملیٹری کے ایک بندہ پکڑا ہے نمرود نام دیکھئے اب نمرود جو تھا ویسے ایک بائی دوے آپ کو بات بتا رہا ہوں اس سے ٹاپک سے ہٹ کے لیکن نمرود کے بارے میں سارے مسلمان جانتے ہیں حضرت ابراہیم کا دشمن اور حضرت ابراہیم نے جب ان کو توہید کی طرف بھولایا تھا تو اس نے انکار کیا تھا نمرود نے بے تہاشا دولت تھی اور نمرود وہی تھا جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو نمرود جو ہے وہ تو اصل میں حضرت ابراہیم کا دشمن ہے اور یہودی خود کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی اولاد بھی ہیں لیکن نام رکھ رہے ہیں نمرود پہ یہ مجھے بڑا عجیب لگا یہ سن کے کہ ان کا اس طرح سے بھی نام رکھے جاتے ہیں نمرود علونی یہ جو پکڑا ہے ہماس والوں نے نمرود علونی پتا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے میجر جنرل ہے اسرائیلی فورسز کے اندر میجر جنرل ہے اتنے ٹاپ لیول کا بندہ ان کو کیسے پتا جلا ہماس والوں کا کہ یہ فلان جگہ پہ بیسمنٹ میں چھپا ہوا ہے تو یہ انٹیلیجنس کیسے ملی ان کو اس پہ بھی بہت بڑے کوششن سریز ہو رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے اور یہ بھی ساتھ میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو ایڈوانسمنٹ کرتے جا رہے ہیں ہماس والے تو ان کے پاس مختلف قسم کے ویپنس مختلف قسم کا ازریلی ٹینکس اسلاح یہ سارا ان کو مل رہا ہے تو پھر ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا پھر مطلب ان کے پاس تو میسیف قوانٹیٹی میں ویپنس ٹینکس آ گئے ہیں ٹینکس ادھر سے محمد دائف جو قسم برگیڈ کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہم نے شروع کی ہے یہ بیت المقدس کی آزادی تک جاری رہے گی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے اس کی یہ جاری رہے گی اب چلتی رہے گی جب تک فلسطین بیت المقدس آزاد نہیں ہو جاتا اس آپریشن کا ویسے نام ہی حماس نے توفانہ لقصہ رکھا ہے اچھا محمد دائف کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ جو القصام برگیڈ کے چیف ہیں محمد دائف وہ بندہ ہے جس کو کئی سال سے لے کے ازریلی دھونڈ رہے ہیں اور ان کے اوپر کئی مرتبہ اسیسینیشن اٹیمٹس ان کے اوپر ہوئے ہیں لیکن ہر مرتبہ انہوں نے سروائیو کیا ایک مرتبہ تو اس طرح بھی ہوا کہ کچھ منٹس پہلے دو چار منٹس پہلے یہ ایک بلڈنگ سے باہر نکل گئے تھے اور اس بلڈنگ کے اوپر ائر سٹرائک ہو گئی تھی وہ تباہ ہو گئی تھی بلڈنگ سارے بندے اس کے اندر جو تھے مارے گئے تھے یہ اس بلڈنگ سے ائر سٹرائک سے ایک ڈیڑھ منٹ پہلے نکلے تھے اتنا قریب سے یہ وہاں سے بچے تھے پھر ایک مرتبہ ہوا کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے ایک گھر کے اندر تو اس سے گھر کے اوپر ائر سٹرائک ہو گئی اور پوری کی پوری ان کی فیملی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئی اور ان کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ ختم ہو گئی اس حملے کے نتیجے میں اس وقت بھی محمد دائف جو ہے ہماس کا جو آرمی چیف سمجھ لیں آپ الکسام برگیڈ ان کی سب سے زیادہ جو تگڑا ملیٹنٹ گروپ ہے وہ وہی ہے الکسام برگیڈ اس کو ہیڈ محمد دائف کرتا ہے تو محمد دائف کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں وہ مطلب ڈسیبلڈ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً تمام جتنے جو آپریشنز کنڈکٹ کرتا ہے الکسام برگیڈ تو یہ اس کو پلان کرتے ہیں اور یہی اس کو ایکجیوٹ کرواتے ہیں اس حالت میں بھی بہرحال تو اسرائیل کے اندر یہ جو اتنے بڑے میسیف فیلیورز ہوں ہیں اس میں شکوک و شباعت ان کو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی میجر پاور نے ہماس کی ہیلپ کی ہو گلوبل پاور نے اب وہ کونسی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا بہت سارے تو خود امریکہ کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں یہ بھی چیمہ گویاں ہو رہی ہیں یہ جو نارملائیزیشن اور اسٹیٹ کرنے کی بات کر رہے تھے تو نیتن جاؤ تو بات نہیں سن رہا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے خود ہی کروا دیا ہو یہ بھی کچھ ہے موسیقی